فروجر غازی کی مین لیڈ ہمائیوں سے دمائے ساتھ ہیں ہمائیوں فروجر غازی کیا سوچ کے سائن کی ایک سپر ہیروی ایک ایکشن موویز اور میں نے یہ سوچ کے سائن کی تھی کہ میں ذاتر جس قسم کی فلمیں کرتا ہوں رومانٹیک روم کام فلمز کامیڈی فلمز جب تک میری آئی ہیں اور کافی دو تین ہیروینز ہوتی ہیں میرے ساتھ تو اس میں ایک تو کوئی ہیروین نہیں ہے میرے ساتھ اور دوسرا یہ کہ جانرہ بالکل الگ تھا ایک سوپر ہیرو فلم جو ہے وہ یہاں پہ بنتی نہیں ہے پہلی فلم تھی اس جانرہ کی فلم نئے لوگ بنا رہے تھے آرمی انوالب تھی اور میں نے اس قسم کی فلم کیوی بھی نہیں تھی تو اس لیے میرا بہت انٹرس تھا کہ میں نئے لوگوں کے ساتھ بھی کام کروں انہیں بھی سپورٹ کروں نئے پروڈیسر تھا نئے ڈریکٹر ہے اور اس لڑکے کا میں نے نادر کا کام دیکھا ہے پہلے بھی اور اسٹیٹیکلی بہت سٹرونگ ہے اور اس فلم کا اگر آپ نے ٹریلر دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فلم اسٹیٹیکلی بہت ساؤنڈ ہے دو کہ یہ فلم پہلے ریلیز ہو رہی تھی سال پہلے بٹ نہیں ہو سکی کیونکہ اس کا کوئی ٹیکنیکل کام تھا وہ بہت باقی تھا ابھی تو اب فلم بہت بہتر حالت میں اور بہت بہتر شکل میں ہے جن لوگوں نے بھی پہلے سکریننگ پہ دیکھی تھی اس سے سکسی سیونٹی پرسنن فلم بہت بہتر ہے تو وی ار ایکسائٹیڈ کہ یہ فلم آ رہی ہے اچھی کاسٹ ہے اور شوٹ بہت اچھی ہوئی بھی ہے انٹریسٹنگ اچھا ہماری ہیں بتائیں کہ کریکٹر جو ہوتے ہیں سپر ہیرو فلم کے تو آپ کو کوئی امید ہے کہ اس میں سے کوئی کریکٹر پوزیٹیو یا نیکیٹیو کوئی ایسا نکل کے آئے گا جو سپر ہیرو کریکٹر سے مشہور ہوگا اور کہ ہمیں پاکستان کے کریکٹر دیکھیں ایک تو جو سپر ہیرو جو فلمیں آپ نے دیکھی ہوئے ہیں یہ بالکل اس قسم کا سپر ہیرو نہیں ہے کہ آنکھ کی شوہوں سے گاڑی تباہ کر دے گا یا انڑنا شروع ہو جائے گا اور ہوای جاز گر رہا ہے تو اس کو ایک ہاتھ سے روک لے گا اس قسم کا نہیں ہے بسکلی آمی آفیسز کی کہانی ہے جو ایکسٹر آرڈنری آمی آفیسز ہیں ان کے ایک مشن کے اوپر یہ کہانی ہے اور ایویل جو اس میں بنا ہے ادنان جعفر جو کیریکٹر کر رہے ہیں تو اس ایویل کو کس طرح ختم کرنا ہے یہ ان کا مشن ہے تو اس میں اکشہریار بھی ایک سپیشل ایکسٹر آرڈنری آمی آفیسر کا رول کر رہے ہیں اور میں بھی تو یہ ٹو ہیرو فلم ہے اور دہی تین گھنٹے کی فلم نہیں ہے دو گھنٹے یا پونے دو گھنٹے کی فلم ہے اور انٹرسٹنگ فلم ہے اچھا یہ تو آپ کی فلم ہو گئی روجر قاضی جس سے امیدیں ہیں اور ہم اس بات سے خوش ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جائے سپر ہیرو ایک نیا یونرہ انٹریڈوس ہو رہا ہے اب آپ یہ بتائیں جس کے لیے آپ کی جو فلم ہیں آگے جو آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے راسٹ ایئر آپ کی دیکھی جوانی پھر نہیں آنی ٹو اب آپ کے فلم ہے ان لائن جو ہم سن رہے ہیں کہ لب یو جٹا اس کے بارے میں کچھ لوگوں اپنے فینس کو خبر دیں دیکھیں لب یو جٹا جو ہے میں نے ابھی جون سے اپریل سے اس کو شوٹنگ پہ لے جانا تھا مگر سکرپٹ کے اوپر ہم مزید کام کر رہے ہیں کہانی میں کچھ چینجز کر رہے ہیں میرے لیے یا میری ٹیم کے لیے ندیم کے لیے ہمارے جو رائٹرز ہیں ان کے لیے سکرپٹ کے اوپر ٹائم دینا بڑا ضروری ہوتا ہے اور میں چاہتا تو جو فلم ابھی بھی اس کو شوٹ کر کے ہم فلم ریلیس کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کی کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے پورے طریقے سے کانفیڈنٹ ہوں خود اپنے سکرپٹ پہ دین ہم فلم لے کے ہیں تو ابھی ہم واسے کے ساتھ اس فلم پہ کام کر رہے ہیں خلیل صاحب بھی ایک سکرپٹ لکھ رہے ہیں لنڈن نہیں جاؤں گا اور اس کے علاوہ ہم دو فلموں پہ اور کام کر رہے ہیں جو ابھی ان کے نام ڈیسائیڈ نہیں ہوئے لیکن یہ تین چار فلمیں جس کے سکرپٹ کے اوپر میں چاروں میں ایک دفعہ ٹائم دے کے ان پہ کام کر لوں اور پھر اس کے بعد ہم بیک ٹو بیک اس کی شوٹنگ پہ جاتے رہے ہیں اور فلم میں ہم ریلیس کرتے رہے ہیں کاسٹ کے بارے میں تھوڑا سا ریویل کریں گے کہ نئی فلموں میں آپ کس کس کو لے رہیں گے اس کی کاسٹ ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے جیسی سکرپٹ ہوگا تو پھر ہم کاسٹ کو فائنل کریں گے اس سال ہم آپ کی کوئی فلم دیکھیں گے مزید مزید مزید